راجستان کے ادھائپور میں مالدار اسٹریٹ کے بھوت محل علاقے میں درزی کی دکان چلانے والے کنہیہ لال ساہو کی ہتیا کے بعد منگلوہ دیر رات تک ماحول گرمایا رہا شہر میں کئی جگہ پتھراؤں توڑھوڑ اور آگزنی کی گھٹنائیں ہوئیں ہاتھی پول کے پاس واہن پھوکے گئے جبکہ دیلی گیٹ میں ہاتھ ٹھیلے اُلڑ دئیے گئے اس سے پہلے ہاتھیا کے ویرود میں شام چار بجے پانسو سے زیادہ لوگ مالدار اسٹریٹ جہا پہنچے پولیس کو شو تک نہیں اٹھانے دیا گیا ہاتھیا کے ویرود میں مالدار اسٹریٹ ہاتھی پول سرافہ بازار گھنٹہ گر اشونی بازار چیتک سرکل دیلی گیٹ باپو بازار دھانمنڈی آدی چھیتروں کے ویاباریوں نے بازار بند کر دیئے سوچنا پر ایس پی اور کلیکٹر پہنچے ان کی سمجھائش بھی کام نہیں آئی کئی یوک نارے لگاتے ہوئے بازاروں کی اور نکل پڑے سام ساڑھے چھے ویجے تک مالدار اسٹریٹ سے لے کر ہاتھی پول اور ہاتھی پول سے اشونی بازار تک سیکڑوں آڈٹے دھانمنڈی گھنٹہ گر اور سورج پول تھانے کا ذاپتے کے ساتھ پولیس کے آلادکاری اور ایف ایسل ٹیم کے ایکسپرٹ پھی آئے پولیس کے لاتیاں فٹکارنے سے ایک یوک زخمی ہو گیا اسی بیچ سنبھاگی آئیوکت آئی جی آتی بھی پہنچے نیتا پرتی پچھ گلاب چند کٹاریا نے ایس پی سے فون پر گھٹنا کی جان کری لی قریب پانچ سو سے زیادہ یوہ شام پانچ بجے ریلی کے روپ میں مالدار اسٹریٹ سے نکلے یہ راستے بھر پولیس کے خلاف اور دیش بھکتی کنارے لگاتے رہے دیلی گیٹ پر پہنچے جو دکانے بند تھی ان سے سمرتن کی اپیل کرتے رہے دیلی گیٹ چوراہے پر قریب ایک گھنٹے تک جم کر ویروت جتانے کے بعد کچھ لوگ ہاتھی پول تو کچھ دیلی گیٹ پر ویروت کرتے رہے ہاتھی پول سے لوگ اندر جانے لگے تو پولیس نے روک دیا کچھ نے جب رن جانے کی کوشش کی تو لاتھیاں چلا دی ایک یو وقت کے سر پر لٹھی لگنے سے ویدھائل ہو گیا جسے پولیس نے ایمبولین سے ایمبی اسپطال پہنچایا اس کے بعد الگ الگ جگہ سے لوگ چھوٹتے رہے پولیس کی لاپرواہی پر جم کر نارے لگے کمیشنر کلیکٹر آئی جی ایس پی اور ذابطہ تینات رہا شام سالے سات بجے اچانک پتھراؤں سے ماحول گرما گیا کہیں وہان جلائے تو کہیں ٹھیلے پلٹا دیئے سڑک پتھر سے پڑ گئی پولیس نے کرفیو کی گھوشلہ کی لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانے شب بھی نہیں اٹھانے دیا رات دس بچ کر پچیس منٹ پر پریبار کوئی کتیس لاک روپے کی آرثیق سہتہ اور دونوں بیٹوں کو سمویدہ پر نوکری کی بات پر سمجھوتا ہوا اور پولیس نے شب کو ایمبی اسپطال پہنچایا پریجن ریپورٹ لکھانے دھانمنڈی تھانے پہنچے دیر رات تک ریپورٹ کی کاروائی چلتی رہی گھٹنا کرم سے مالدار اسٹریٹ سہیت موتی چوہٹا گھنٹا گھر کھٹیوارا ہاتی پول بہرا وڑی ستھاروارا و قریب علاقوں کے لوگوں میں خوف فیل گیا شہر میں حتیٰ کے بعد صدبہ ہوا قانون بیوستہ کے لیے زلہ مجیسٹیر تارچند میڑا نے دستانہ چھیتروں سمیش سبھی اپکند چھیتروں میں کارپالک مجیسٹیر نے اکتے کیے ہیں دھانمنڈی چھیتر میں اوم پرکاہ چین و کشل کوٹھاری گھنٹا گر میں موکیش کمار کلال و سوریش کھٹک بھوپالپورا میں اشوک کمار و ساون کمار چائل سورج پال میں پردیف سنگھ سانگوارت و پروس سنگھ چوداوت ہاتی پول میں چھونگارام دیواسی و وار سنگھ امباتا میں گوویندی سنگھ راڑاوت و جوتی ککوانی سوینہ میں کشلپال سنگھ چوہان و جتیند کمار پانڈے کو وردن بھیلاس میں پرطاپنگر میں بردی چند گرگوہ ہیرال مگری تھانا چھیتر میں انلی شرما تتا سمت اوپکند مجیسٹیٹ و تحصیل داروں کو اپنے چھیتروں میں کارپالک مجیسٹیٹ لگایا ہے بیرو ریپورٹ دستگ لائیو نیوز بیرو ریپورٹ